اسلام علیکم ایفریون کیا حالیں آپ لوگوں کے امیدیں سب خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے اید آنے والی تیاریاں چل رہی ہوں گے آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک نیا ولوگ شیئر کر رہی ہوں اس میں میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ یہ ریفریشنگ سی کسٹرل رنگ آپ کے ساتھ تیار کر سکتے ہیں جلدی سے تو جناب اس کے لئے سب سے پہلے میں نے سارے ڈرائی فروٹس لے لیے ٹھیک ہے دودھ کو میں نے بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا تھا اور یہ ڈرائی فروٹس لے کر جو ہے وہ اس کو ہم گرائنڈ کر لیں گے ٹھیک ہے پاودر شیپ میں لے آئیں گے تو بہت ہی مزیدار ریفریشنگ سی کسٹرل رنگ آپ افتار کے لئے تیار کر سکتے ہیں اس طریقے سے تو میں سب سے پہلے آپ لوگوں کے لئے یہ آج ہے وہ ڈرنگ شیئر کر رہی ہوں اور انشاءاللہ پھر شوپنگ کی ہم نے کہا کہا سکی کیسے کی سارے شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے پاودر بنا لیا ہے ریفریشنگ سی ڈرنگ بنانے کے لئے اور ٹو سپون آپ وانیلا کسٹرل لے لیں یا منگو کسٹرل لے لیں ٹھیک ہے تو یہاں پر جاہیے میں نے وانیلا کسٹرل جو ہے وہ یہ لے لیا ہے دو چمچ اور اس کو پانی میں آپ اچھی طرح سے گھول لیں ٹھیک ہے اور دودھ میں نے بوائل کرنے کے لئے لگ دیا تھا سب سے پہلے سٹارٹنگ پہ تو اب یہ دیکھیں کہ دودھ میں جب بوائل آنے لگ جائے تو آپ اس میں جو آپ نے یہ پاودر بنایا ہے سارے ڈرائی فروڈ کے بادام پستے اور یہ سارے جو ہیں وہ آپ دودھ میں ڈال کر اس کو پکا لیں اس سے اچھا سا ٹیسٹ آ جائے گا یہ اس کے ساتھ جب پکا جو شانے سے پہلے نا بوائل آنے سے پہلے آپ اس کو ڈال دیں اور اب یہ اس کے ساتھ پک جائے گا تو بہت اچھا سا ٹیسٹ آ جائے گا اس میں اب جو میں نے یہ کسٹڈ جو ہے وہ دو چمچ گھول کے رکھے ہوئے تھے یہ میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے اور اس کو دو ستیر منٹ پکا لیں اور ساتھی اب دو چمچ پانی میں ڈال کے تکملنگا کو رکھ دیں تب تک جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گا پانی میں ٹھیک ہے اور اب ہم اس کو نکالیں اب ہم تیار کریں گے جی جیلی جیلی تیار کریں گے اور کلر فل جیلی آپ لے سکتے ہیں میں نے ریڈ کل کی جیلی لے لیا ہے آپ دو تین کل کے بھی جیلی جیلی یوز کہہ سکتے ہیں ریڈ یلو سے جو ہے وہ اچھا سی جو ہے وہ لوگ آ جاتا ہے اب جیلی کو میں نے جو ہے وہ رکھ دیا ہے فریز کر لیا ہے میں نے اس کو فریج میں پانچ سے دس مر تک تو یہ ٹھک ہو جائے گی جم جائے گی اب آپ اس کی کٹنگ کر لیں ساتھ سے چھوٹی سی ٹھیک ہے بہت جلدی اور ایزی تیار ہو جاتا ہے ڈرنک بہت مزید کی کچھ چینج کرنا آپ کو پروفزہ پی پی کر تھگ گئے تو کچھ نیرا سا ڈرنگ بناتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اب ہم جو ہے وہ اس میں تکملنگا ایڈ کر دیں گے دودھ کو میں نے اٹھا کر رکھ لیا تھا جو بادام ایڈ کیا تھا کسٹرو ایڈ کیا تو اس کو ٹھنڈا کر لیا ہم نے اس میں مزید کیوب سٹال دیں گے تکملنگا جو ہے اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا ہے اب اس کے اندر جو ہے ہم جیلی بھی اٹھ کر دیں گے اس کو گلاس میں سف کر لیں کیوبس کے ساتھ کھنڈے ہی جیلی اٹھ کر لیں ٹھیک ہے تکملنگا ایڈ کر لیں اب اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی کٹنگ کر کے بھی بادام اوپر سے ڈیکریشن کر لیں اب اس سارا مکسر جو ہے وہ ہم اس کے اندر اس طرح سے تیار کر لیں گے اور پھر اس کو جگ میں ڈال کے سف کر لیں گے ٹھیک ہے جی جب اس کو کھنڈا کر لیں چل کرنے بڑا مزا آتا ہے تو آپ ہوتی دیکھ ساتے ہیں مزید دعا سے ریفریشن سے جنگ تیار ہو جائے گی اور کچھ چینج ہوگا ٹھیک ہے افتار کے بعد فوراں سے آ گئے تھے ہم شاپنگ پہ بچوں کو بنی تھی تھوڑی سی آؤٹنگ تو ہم نے کہا آج کرنے شاپنگ پر سکلی ہمارے رکے تھے شوز کو ہم آگے تھے مال اور مال پہ ہم سرچ کر رہے ہیں شوز کی شاپس اور بچوں کو جو ہے وہ رائٹس بھی لینے ہیں تو ان کو جو ہے وہ پر سب سے پہلے ہم رائٹس کروا دیں کیونکہ فوڈ اور یہ جو ہے پلے ایریا بند ہو جاتے جلدی اور مال سو دیر تک کھلے ہوئے ہوتے ہیں آج کل رمکانوں کی وجہ سے ایڈن چل رہا ہی دانے والی لوگ اید کی شاپنگ کر رہے ہیں تو بچوں جو ہے وہ بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے اور ہم سرچ کر رہے تھے شوز کی شاپ ساری جو ہے وہ ویسے ہم نے جو ہے پلان کیا ہوا تھا ہم انڈیور کی شوز لیں گے اس بار تو انشاءاللہ وہ بھی اس کی شاپ سارچ کر رہے ہیں لیکن بچوں نے تنگ کیا ہوا تھا جی تو ہم آگئے یہ ری لائنڈ کے اندر آپ یہ بچے لیں گے رائٹ اور اندر جائیں گے کچھ مستیاں کریں گے یہ دیکھیں چلے گئے اور ہمیں کاؤنٹر سے پیدا چلا کہ بھی بند ہو جائے گا جلدی سے بچوں کو جلدی جلدی سے جمپنگ کرا دی تھو اسے اب یہ بچے ہاں پر پھر ہم چلے گئے شوز کی شاپ پر اور ہم نے فائنلی انڈیور کی جو ہے وہ شوز پرچیس کر لیا ہمیں بہت پسند آئی تو آپ لوگوں سے انشاءاللہ دوالے دین تیاری کے ساتھ شیئر کریں گے کیسے شوز لیا تھے ہم نے ویڈیو اچھی لگیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں چینل کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور تینکیو سو مچ کہ آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھا اپنے خیال لگیں موسیقی